نیا آئی بیئن سیون ہوسلائے آج سے ٹھیک دس سال پہلے سنامی کی لہریں تمیلناڑ کے سمدری کنارے سے آکر ٹکرائیں تھیں اور پیچھے چھوڑ گئیں تھیں غم میں لپتی انگنت کہانیاں لیکن ان کہانیوں کے بیچ ایک ایسی مثال بھی ہے جس نے جینے کے جذبے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اپنا سب کچھ ہو کر بھی دوسروں کو امید کی راہ دکھائی دس برس پہلے تباہی تبے پاؤں آئی تھی اور سب کچھ برباد کر کے لوٹ گئی وہ کالی تاریخ تھی 26 دسمبر 2004 یعنی کرسماس کے اگلے ہی دن جب تمیلناڑوں کے کئی شہر بیتی رات کے جشن کی پھوماری میں ہی تھی اس دن رویوار کی چھٹی بھی تھی کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک خوشنوہ صبح تمام نیمتیں برسانے والا سمندر بربادی کی عبارت لکھ جائے گا ہزاروں لوگوں نے اس دن پہلی بار وہ شب سنا سنا سنامی موت کی سنامی جو آئی اور خوشنیات چھین کر لے گئی چننے سے قریب 300 کلومیٹر دور یہ ہے ناگاپٹینم کا سمودری کنارہ دس سال پہلے اونجی سی کے انجینئر کے پرمیشورن اسی طرح اپنے تین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے 26 نسمبر 2004 کو ان کا چالیس وان جنم دن تھا بچے آج کی ہی طرح ریت کے محل بنا رہے تھے اس بات سے پوری طرح انجان کی ایک خونی لہر ان کے اصلی گھروں کو بھی ریت کی طرح دھیر کر دینے والی تھی پرمیشورن نے اس دن اپنے تینوں بچوں کو کھو دیا پیچھے چھوٹ گئی وہ ٹیز جو آج بھی دل کو چیر دیتی ہے پرمیشورن اور ان کی پتنی چوڑامنی کے لیے وہ زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھو دینے کا غم وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ اتنا بھائیانک حادثہ ہوا ہو پرمیشورن کے ساتھ گئے ساتھ رشتداروں کو بھی لہریں اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں ایک وقت ایسا بھی آیا جب پرمیشورن کے ذہن میں خودکشی کا خیال کوند گیا جب پرمیشورن کے ساتھ گیا اسی بھروسے کے ساتھ زندگی کے بکھرے ہوئے سیروں کو سمیٹ کر دونوں نے امید کا دامن تھاما اور اگلے ہی دن پاس کے ہی گاؤں میں دوسروں کی مدد کے لیے پہنچ گئے اس گاؤں میں بھی پربادی کے نشان دیکھنے کو ملے پرمیشورن اس دن چار بچوں کو گھر لے کر آئے دو لڑکے اور دو لڑکیاں اسی کے ساتھ شروعات ہوئی نمبکی کی اناتھ بچوں کی لیے ایک گھر جس میں انہیں پیار دولار اور بہتر پرورش تو ملتی ہے ساتھ ہی ایک امید بھی تمیل میں نمبکی کا مطلب بھی امید ہی ہوتا ہے آج یہ گھر سیتیس بچوں سے گلزار ہے ان کے اٹھکھیلیوں کا گواہ ہے پرمیشورن ان لوگوں کی لیے ایک مثال ہے جو اکثر کسی حادثے کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لیکن اپنے تینوں بچوں کو کھو دینے کے بعد بھی جس طرح کا حوصلہ اس پریوار نے دکھایا وہ قابل تاریخ ہے یہی وجہ ہے کہ آج سنامی کے دس ورس بعد وہ زندگی کی لوگ کو جلائے رکھنے میں کامیاب رہے ہیں نگا پٹینم سے انا ازاک کے ساتھ بیرو ریپورٹ آئی بی این سیون دوہزار چار میں آئی سنامی نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی پرٹن کے اندر ویلنگ کنی میں کئی پریواروں کی روزی روٹی لہروں کی بلی چڑ گئی لیکن آخر کار مدد کے لیے سامنے آیا ایک انجیو تمیلنانڈو کے مشہور ویلنگ کنی چرچ تک ہر سال ہزاروں شردھالوں اسی طرح گھٹموں کے بل چل کر آتے ہیں اس کے آس پاس بنی کئی چھوٹی دکانیں دوہزار چار میں آئے سنامی میں بہ گئی تھی انہی میں سے ایک دکان تھی اینثنی میری کی دکان تو گئی ہی ساتھ ہی چلا گیا آمدنیم کا ایک لوتا سادھن بھی اسی دوران ایک انجیو ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آیا اس غیر سرکاری سنگتھن نے نہ صرف دکان پھر سے لگانے میں لوگوں کی مدد کی بلکہ محلاؤں کے لیے ایک گروپ بھی بنایا در دونا بعد چیز وی آبدانčی گئی ت خری 2024 آپ میں نے ایک گروپ بھی 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 دیو وای نہ ، کام 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 ، یراً مجھے گ留 فی اثنی نیب ویشتھیں گے دیکھ را را فتار軍 آج دس سال بعد ان دکانوں میں چہل پہل پھر سے لوٹ سکی ہے اس میں انجیو کی مدد تو ہے ہی اس کے علاوہ اس میں ان محلاؤں کا حوصلہ بھی ہے جس نے اتنے بڑے درد سے اوبرنے میں مدد کی ایمٹی میری جیسی کئی محلاؤں کو سنامی نے ایک نئی زندگی دی دس سال پہلے مچواروں کے سمودع ان کی سنی نہیں جاتی تھی آج نہ صرف ان کے وچار کو اہمیت دی جاتی ہے بلکہ آج یہ ساماجک اور عارتک طاقت بھی ہے کیمرپسن سرنے کے ساتھ آنا آئیزیک ناغبتنم